حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی کے اندر خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران ایک بندہ مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا کہنے لگا عثمان اپنی تلاوت کو بند کر دو خطبے کو بند کر دو حضرت عثمان نے خطبے کو جاری رکھا وہ ظالم آگے بڑھا عثمان کی ہاتھ کے اندر جو عثمان تھا اس عثمان کو چھین کر دو ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی فرمایا ظالم آج تُو نے میرے حضور کی نشانی کو توڑ دیا آج تُو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا یہ وہی عثمان ہے جس عثمان کو حضور نے ہاتھوں میں لے کے خطبہ ارشاد فرمایا یہ وہی عثمان ہے جس عثمان کو صدیق نے ہاتھ میں پکڑا یہ وہی عثمان ہے جس عثمان کو فاروق نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا آج تُو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا عثمان کی چیخ نکل گئی چند حضرات اور کھڑے ہوئے عثمان خطبے کو بند کر دو ہم تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے حضرت عثمان غنی کو مجبوراً خطبہ بند کرنا پڑا حضرت عثمان غنی مسجد نوی سے اپنے گھر تشریف لے گئے جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئے عثمان کے گھر کے دروازے پہ پہرہ لگا دیا گیا گھر سے نکلنے پر پبندی آئیت کر دی گئی مسجد نوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جو کونہ عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا اسی کونہ سے پانی بھرنے سے پینے سے منع کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں دس دن نہیں پندرہ بیس دن نہیں چالیس دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتے ہیں انتالیس دن بھوک کی حالت میں گزارے کس نے عثمان سے پوچھا تھا عثمان آپ کو بھوک نہیں لگتی عثمان آپ کو پیاس نہیں لگتی حضرت عثمان غنی نے جواب گئے لوگو مجھے بھی پیاس لگتی ہے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن جب مجھے بھوک لگتی ہے دو رکت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں اللہ نماز اور قرآن کی بدولت میری بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیتے ہیں کئی مرتبہ نوجوان اس بات کو سن کے کہتے حضرت مولانا میری اقل تسلیم نہیں کرتی بندہ نماز پڑھے تو بھوک ختم ہو جائے بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو پیاس ختم ہو جائے نوجوان کی اقل تسلیم نہیں کرتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدیہ قبل ارشاد فرمایا تھا میرے امتیوں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دجال ہر چیز کے اوپر قبضہ کرے گا ایمان والوں سے کہے گا مجھے رب تسلیم کرو میں تجھے روٹی بھی دوں گا بوٹی بھی دوں گا اگر تو مجھے رب تسلیم نہیں کرتے بھوکے پیاسے مر جاؤ جب ایمان والے پریشان ہوں گے دجال پریشان کرے گا اس وقت ایمان والے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جو ایمان والے دجال کے سامنے سبحان اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اس کی بدولت ان کی بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیں گے یہ وقت آنے والا ہے ایمان والے ذکر کریں گے ذکر کی بدولت بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی اور اسمان تو حضور کا دھورہ دماد ہے اسمان تو حضور کے جنت کا ساتھی ہے اسمان کے لئے تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ میں اسمان سے راضی ہوں اللہ تو بھی اسمان سے راضی ہو جا حضرت اسمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر محصور تھے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے چالیس ماں دن شروع ہو گیا اسمان نے روزہ رکھا ہوا تھا حضرت اسمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے ہوئے اسمان کی آنکھ لگ گئی جو ہی آنکھ بند ہوئی تو اسمان کے مقدر جاگ اٹھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا میرے پیغمبر نے فرمایا اسمان پریشان کیوں ہے اللہ کی نبی حکومت کر کے تھک چکا ہوں بوڑا ہو چکا ہوں حکومت کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اسمان اچھا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اسمان تو پریشان بھی ہے اسمان چل تیاری کر آج شام کو افطاری میرے پاس کر لینا حضرت اسمان کی آنکھ کھلی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی بیوی نائلہ کو آواز دی نائلہ میں نے جو پجامہ سلا کے رکھا ہوا تھا وہ پجامہ لے کے آؤ حضرت نائلہ نے کہا اسمان وجہ کیا ہے پوری زندگی تو آپ نے چادر تہبن کا استعمال کیا ہے پجامہ کیوں پہننا چاہتے ہیں اسمان نے کہا نائلہ حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے اللہ کی نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اسمان افطاری میرے پاس کر لینا تیری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے حضرت نائلہ رونا شروع کر دیتی ہے حضرت اسمان غنی رضی اللہ خطال انہوں نے پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی پتہ چل چکا ہے شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اب تو اسمان گھر والوں کو بلا کے کچھ وسیعت کر لیتے لیکن نہیں اسمان کو محبت پوری زندگی قرآن کے ساتھ رہی اسمان کی چاہت یہ تھی کہ آخری وقت کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہوا میں دنیا سے چلا جاؤں جب میں دنیا سے جاؤں میرے لبوں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہو میری زبان حرکت کر رہی ہو تو قرآن کے ساتھ حرکت کر رہی ہو حضرت اسمان پھر جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے چند حضرات اسمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے ایک شخص اسمان کے قریب آیا اسمان کی داڑی کو پکڑ کے کھینچا حضرت اسمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا چہرے کی طرف دیکھ کے کہا ظالم اگر آج تیرا والد زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کے برداشت نہ کرتا وہ شخص پیچھے ہٹا ایک اور شخص آگے بڑھا حضرت اسمان کی جھولی کے اندر اللہ کا قرآن تھا سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے قرآن کو پوں کی ٹھوکر مارے یہ قرآن دور جا پڑا لیکن اسمان کو قرآن سے اتنی محبت تھی قرآن خود بخود اسمان کی جھولی کے اندر آ گیا حضرت اسمان غنی رضی اللہ خود آرنوں کی جھولی میں جو ہی قرآن آیا تیسرا ظالم اسمان کے پیچھے کی جانب سے آیا سر کے اوپر لوہے کے راڑ سے وار کیا میرے پیغمبر کے دہرے داماد اسمان کا سر پھٹ گیا سر سے خون بہنا شروع ہو گیا اسمان کا خون کہاں گرتا ہے قرآن کے مقدس اور آگ کے اوپر اسمان کا خون گرتا ہے فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهِ اس کے اوپر اسمان کا خون گرتا ہے حضرت اسمان غنی رضی اللہ خود آرنوں کو ایک شخص نے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھیچا حضرت اسمان زمین کے اوپر گر پڑے ایک ظالم سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا دھاری دھار خنجر سے سینے کے اوپر وار کرنے شروع کر دیئے حتیٰ کہ اسمان شہید ہو گئے اسمان دنیا سے چلے گئے حضرت نائلہ رضی اللہ خود آرنہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہنے لگی لوگو تم باہر کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہو اندر اسمان کو شہید کر دیا گیا اسمان شہید ہو چکی ہے حضرت نائلہ رضی اللہ خود آرنہ فرماتی ہے یہ شخص گھر سے باہر نکل گئے حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا اسمان کو غسل دینے کفن پہنانے نائلہ فرماتی میرے مکان کے دروازے پہ دستک ہوئی میں دروازے کے قریب چلی گئی میں نے سوچا شاید کوئی ہمدرد ہوگا خیر خواہ ہوگا میں نے پوچھا کون باہر سے جواب آیا میں نے اسمان کو دیکھنا ہے نائلہ فرماتی میں نے دروازہ کھول دیا وہ شخص اندر آیا پوچھا اسمان کہاں پہ ہے میں نے اسمان کی طرف اشارہ کر دیا امیر المؤمنین وہ پڑے ہوئے ہیں پیغمبر کا دہرہ داماد جس کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا وہ شخص اسمان کے قریب آیا چہرے سے چادر ہٹانے کے بعد اسمان کے چہرے پر زوردار تماشا مارا حضرت نائلہ فرماتی ہے میں نے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا ظالم مرنے کے بعد تو دشمن بھی محاف کر دیتا ہے تو کیسا ظالم ہے تو نے مرنے کے بعد بھی حضور کے دہرے داماد کو محاف نہ کیا تو نے مرنے کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی حضور کے دہرے داماد کے چہرے کے پر تماشا مارا وہ شخص باہر نکل گیا حتیٰ کہ تین دن کے بعد حضرت اسمان غنی کی نماز جنازہ کی اجازت ملی دن کے اجالوں میں اجازت نہیں ملی رات کی تاریخی کے اندر نماز جنازہ کی اجازت ملی سترہ بندوں نے نماز جنازہ پڑی رات کے اندھیرے میں جنت البقی قبرستان میں اسمان کو دفن کر دیا گیا بندہ آج بھی اسمان کی قبر پہ جائے تو یوں لگتا ہے کہ اسمان اپنے محبوب کے پہلو میں آرام کر رہا ہے اور جب میں تصورات کی دنیا میں معاشر کے میدان کو دیکھتا ہوں جب معاشر کا میدان برپا ہوگا تو کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی عہد اور کربلا کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی میرے پیغمبر کا مسلح دے گا روزہ رسول عمر کی شہادت کی گواہی دے گا کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مصی دے گی کربلا کا میدان دے گی لیکن میں عثمان کی شہادت پہ قربان جاؤں جب عثمان اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے عثمان کی شہادت کی گواہی دیواریں نہیں دیں گی عثمان کی شہادت کی گواہی زمین نہیں دیں گی درخت اور پہاڑ نہیں دیں گے بلکہ عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا